بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو گندم کی فصل کے اندر پانی کی بہت اہمیت ہے اگر آپ وقت پہ پانی لگا دیتے ہیں تو آپ کی آٹھ دس من فی اکڑ پیداوار بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ وقت پہ پانی نہیں لگاتے تھوڑا ساگے پیچھے ہوتے ہیں خرچہ پورا کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود آپ کی پیداوار کام ہو جاتی ہے چاہے وہ پہلا پانی ہو چاہے وہ تیسرا پانی ہو یا وہ چوتھا پانی ہو کاشکار پہلا پانی آپ کو کس وقت لگانا چاہیے گندم کی فصل کے اندر تاکہ آپ کی پیداوار بڑھ رہی ہو اس کے بارے میں اجمبات کر رہے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل سبسکرائبی کے چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکے کاشکار اس وقت ہم گندم کے کھیت کے اندر موجود ہیں اور آپ کو کھیت کے اندر دکھائیں گے کہ کیا ہمارے کاشکار بھائی کو اس وقت پانی لگا دینا چاہیے تھا یا نہیں لگا دینا چاہیے تھا پہلا پانی اس کے اندر لگ چکا ہے ابھی ہم اسے پودے کو دیکھیں گے کیا اسے پانی ملنا چاہیے تھا یا نہیں ملنا چاہیے تھا کاشکار گندم کے پودے کو پہلا پانی لگ چکا ہے پودہ ہم نکال کے دیکھیں گے کہ کیا اسے پانی لگ جانا چاہیے تھا یا نہیں لگنا چاہیے تھا کوشش کریں گے کہ ہم اسے جڑ سے نکالیں یہ دیکھیں یہ پودا جب ہم نے جڑ سے نکالا ہے گندم کا تو یہ ہم بیج آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ وہ بیج ہے جو ہمارے کاشکار بھائی نے بویا تھا اس کے بعد جو ہے اس بیج سے جڑے نکلتی ہیں جنہیں ابتدائی جڑے بھی کہتے ہیں سیمینل روٹس بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اوپر سے جڑے نکلتی ہیں جنہیں کراؤن روٹس کہتے ہیں اس وقت اس کے اندر سیمینل روٹس نکل ہوئی ہیں کراؤن روٹس نہیں نکلی پودا جو ہے وہ تین چار پتوں کی سٹیج کے اوپر ہے تو ہمارے کاشکار بھائی نے تین چار دن پانی جلدی لگا دیا ہے کاشو یاد رکھیں گندم کا پودا جب اٹھارہ سے بیس دن کا ہوتا ہے تو اس کی کراؤن روٹس بننا شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ اصلی جڑے بننا شروع ہو جاتی ہیں اگر میرے پاس کچھ پودے ہیں اگر میں آپ کو اس میں دکھا سکوں کہ یہ پودے اگر آپ دیکھو گے اس پودے کو اگر آپ دیکھو گے تو یہ آپ کو نیچے والی کچھ جڑے ادھر بیج تھا ہمارا ادھر کچھ جڑے نظر آ رہی ہیں ابتدائی جڑے تھی اور اس کے بعد یہ جو آپ کو جڑے نظر آ رہی ہے یہ اس کی کراؤن روٹ ہے اس وقت جب آپ کی گندم کی فصل ہو گندم کا پودا جب اس سٹیج کو اوپر ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ پانی لگا دیں کراؤن روٹ جب نکل رہی ہو تو پہلا پانی آپ کو لگا دینا چاہیے کیونکہ یہاں سے ہی شگوفیں نکلتے ہیں جو آپ اسے وقت پہ پانی لگا دیتے ہیں تو نہ صرف آپ پانی کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں بلکہ اس کی خوراک ساتھ میں آپ خوراک بھی دے رہے ہوتے ہیں زمین میں بھی اللہ تعالی نے خوراک رکھی ہے وہ خوراک بھی پودے کو مل جاتی ہے ساتھ میں آپ یوریا بھی دے رہے ہوتے ہیں جس سے اس کے شگوفیں جہاں وہ زیادہ ہزالہ بن رہے ہوتے ہیں تو کاش ہوئے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس وقت آپ نے گندم کی فصل کو پہلا پانی لگانا ہے یعنی جب آپ کی گندم کی فصل کے اندر کراؤن روٹ سے نکل رہی ہو جو کہ 18 سے 20 دن کے بعد نکلتی ہیں اس وقت آپ نے گندم کی فصل کو پانی لگانا ہے عام طور پہلا پانی جو ہے وہ 20 سے 25 دن کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں فصل کو لگا دیں اگر آپ دھان کی فصل کے بعد گندم کی فصل آپ نے کاشت کی ہے تو کیونکہ نمی زیادہ ہوتی ہے کھیت کے اندر وہاں آپ تھوڑا لیٹ بھی کر سکتے ہیں 30 سے 35 دن کے بعد بھی آپ پانی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کپاس کے بعد یا مکہی کے بعد گندم کی فصل کاشت کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ 20 سے 25 دن کے اندر آپ پانی لگا دیں اگر آپ 10 دن لیٹ کر کے لگاتے ہیں یعنی 35 دن کی فصل کو پانی لگاتے ہیں تو آپ کی 10 مند تقریبا پیداوار کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب شگوفیں نکل رہے ہوتے ہیں ٹیلرز نکل رہے ہوتے ہیں کودہ اپنے بچے بنا رہا ہوتا ہے اس وقت اگر آپ پانی نہیں دیتے بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو اس کے شگوفیں نہیں نکلتے اس کے بعد آپ جتنا مرضی زور لگا لیں جتنی مرضی کھا دیں استعمال کر لیں آپ کبھی بھی کوئی اچھی پیداوار حاصل نہیں کر سکتے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہو اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ